بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ جناب میڈیا کے تمام بھائیوں کا سہبان کا جو یہاں پر موجود ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان عوامی تحریک نے مہنگائی اور بے رزگاری کے خلاف ایک جو ہے وہ بہت بڑی عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے عدداروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام جو ہے شبہ قواتین ہیں پیپل یوتھ آرگنزیشن ہے پی ایس ایف ہے لیبر ہے علماء ونگ ہے ڈاکٹرز ہیں سب نے بڑا بھرپور حصہ لیا اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عوام میں جو جو بیچینی ہے مہنگائی نے جو ان کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے ان کی کمر توڑ کے رکھ دیئے ان کے ساتھ ہزارے یکجیتی کرنا جو خدا کے فضل و کرم سے بہت کامیاب ہوئی اس ورمے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارپنان کو جنہوں نے اس میں شرکت کی ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو شاباش دیتا ہوں آج جو گزری رات ہے بارہ بجے جو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن مہم جو ہے اس کا اختتام ہوا اور کل انشاءاللہ تعالی حلقہ ایک سو تیتیس کا پولنگ ڈے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکونوں نے تمام اتداروں نے میری تساری ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ الیکشن کمپین چلائی جس پر میں ان کا مشکور بھی ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کامیاب مہم کے سسلے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی ہمارے کینیڈیٹ جو ہیں چودری محمد اسلام گل جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل کریں گے میں کسی کی دلازاری نہیں کرتا میں صدقہ یہ اعترام ہے لیکن آج میں نے دیکھا کہ ہمارے دوست جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب نے تو یہ بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹوں کی خریداری کی تو خواجہ صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پہ کوئی بھی آپ الزام لگا سکتے ہیں لیکن یہ الزام تو پیپلز پارٹی پر نہیں لگ سکتا کہ وہ ووٹوں کی خریداری کرے وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی یہ انہوں نے سنا ہے یہ بات تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہمارے پاس تو جو کلپس آئے ہیں وہ آپ کی جماعت کے ہیں کہ وہاں قرآن پر حلف لیا جا رہا ہے یہ ایسی بات کی جا رہی ہے لیکن ہم دونوں نے اس کی مضامت کی تھی انہوں نے بھی کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اگر انہوں نے کی ہے یہ کسی نے میں نے بھی یہ کہا تو میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیلڈ ورک پر یقین رکھتے ہیں ہم جو ہے وہ تو ڈرائنگ روم کی پالٹکس تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ڈرائنگ روم ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو گلی محلہ تھڑا اور گلیاں ہیں جس پر ہم نے بڑی جانفشانی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم نے اپنے ووٹرز کے پاس پہنچے ہیں اپنا پروگرام ان کو دیا ہے اور ان سے ووٹ مانگے ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے سلکے میں ابر کر سامنے آئی اور جس جذبے کے ساتھ آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی اور شاید پی ایم ایل این کو یہ خطشہ ہو گیا ہے اس میں جیسے وہ پہلے ہی اس کا بندوبست کر رہے ہیں کہ کل اگر کوئی اپسٹ ہوتا ہے یا سرپرائز ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے لیکن یہ سپورٹس مین سپیرٹ کے میں سمجھتا ہوں خلاف بات ہے حاجہ صاحب بہت ہی مجھے ہوئے ایک سیاسی کار کو نہ ہیں بڑے قابل اترام ہیں تو میرا خیال ہے ہم آہ دونوں جماعتیں اس وقت آپوزشن میں اس وقت بلیم بازی سے ہٹ کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک اس کو ایک یہ سیاست ہے یہ جمہوریت ہے یہ ووٹر کا حق ہے وہ جس کو بھی ووٹ دے اور مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طریقے سے مہم چلائی گی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی خامیاب خامران ہوگی اور اس کو اور اس الیکشن کے بعد پورے پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈنکا وجے گا اور ہم اسی طرح گلی گلی محلے ملے جائیں گے میں نے تو اکثر کہا نا کہ شاید یہ ہماری گلتی تھی کہ ہم سلیپنگ موڈ میں چلے گے ہمارا ورکر تو ہر جگہ موجود ہے ہمارے کارکن ہر جگہ موجود ہے پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہر جگہ موجود ہے شہید ظلفکار علی بھٹو کی محبت ہر جگہ موجود ہے شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی محبت ہر جگہ موجود ہے جناب عصف علی زرداری صاحب کو لیڈرشپ کا کمال ہر جگہ موجود ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ کی عادت اور ان کی ان کی جوان سال اور ہمت والی سیاست جو ہے اس کا میسیج ہر جگہ موجود ہے ہم نے پہنچنا ہے اور یہ ذمہ داری مجھ پر اور میری ٹیم پر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری امانداری کے ساتھ پورے پورے صبر اور تحمل کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کر بڑھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے ایک اور بات میں کہتا ہے چلوں کہ جب ہم نے کہا نا کہ ہم نے یہ مہنگائی اور بے رزگاری کے خلاف کی تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ہمارے ورکرز کی پر کریک ڈاؤن کیا گئے کولیس نے کیا حالانکہ ہم کیا کر رہے تھے ایک پور امان ریلی تھی جو ایک جمہوری حق ہے کہ آپ کو ایک اتجاج کرنا ہے عوام کے ساتھ اپنے اپنے ازاری یکجیتی کرنی ہے لوگوں کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں لوگ فاکوں پر آ گئے ہیں لوگوں کو دو وقت کی روٹی میں یسر نہیں ہے کہا کیا ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ ازاری یکجیتی نہیں کر سکتی کیا ہم عوام میں سے نہیں ہے ہمارے ساتھ جو چل رہے تھے وہ سارے انہی کے متاثرین تھے مہگائی اور بے رزگاری کے وہی لوگ کال انشاءاللہ تعالی دیکھنا کہ کس طرح جوگ جو ہے وہ تیر کی اوپر مورے لگائیں گے تو پھر پولیس کا کیا حق تھا کس نے پولیس کو یہ آرڈر دیا میں آئی جی پولیس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کو اس چیز کی انکوائری کریں کہ پورا من جلوس کی اوپر کس طریقے سے ان کے وہ پولیس والوں نے جو ہمارے لوگوں کو پکڑا اور ہمارے وہ گاڑیوں کو انہوں نے پکڑنے کی کوشش کئی کئی لوگوں کو گھروں پر انہوں نے چھاپے مارے تو یہ مطلب نہ ان کا لینا نہ دینا تو یہ کون لوگ ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے آئی جی پنجاب سے میرا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ وہ اس کی انکوائری کریں اور ہمارے لوگ جو کہ بند ہیں جن کو انہوں نے گرفتار کیا ان کو فوری طور پر رہا کیا جائیں آخر میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے جو ہے نا جی وہ حسان خطا ہو گیا جب وہ اس الزام پر رہا گئے ہیں کہ پیپلز پارٹیکل بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ خریدی ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھی ہم تو تھوڑے تھے آپ نے آپ نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں جی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کراچی میں ابھی ہمارا چھٹا نمبر تھا لیکن جب ہم پڑے ہیں وہاں پر کیونکہ پیپلز پارٹی ہے نا یہ فائٹرز جماعت پیپلز پارٹی کا کارکن جب اٹھ جائے دا تو پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پھر دن رات جو ہے نا چوبیس گھنٹے راؤنٹ دی کلاک ہم کام کرنے والے لوگ ہیں ہم پولیٹیکل ورکر ہیں ہم لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو لوگ ہماری بات مانتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے جو میں نے آپ کو گنوائی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہر گھر میں موجود ہیں ہم نے سب جار کر وہاں حاضری لگوانی تھی ہمارا کون سا ڈرائنگ روم ہے ہمارے بس ڈرائنگ روم میں کون آئے گا میں میں تو گلی گلی محلے محلے کیا ہوں اور میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے یہ بڑی ہیں تو انہوں نے بہت برے حالات ہیں اس کی ذمہ دار پی ایم ایلین بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے دے دکھو نے بہت عرصہ ہو گیا ہماری حکومت تو پنجاب میں نہیں بنی وفاق کی طرف سے جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم کیا گریب عورتوں کے لیے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پرگام شروع کیا ہم نے ان تک پہنچایا ہم نے بجلی گیس کے مد میں جو کام کیے وہ ہم نے کیے لیکن یہ جو صوبائی کام کرنے والے تھے صوبائی حکومت کے اس میں وہ بری طرح فیل ہوئے ہیں اور خاص طور پر میں نے نوجوانوں کے دیکھے ہیں بڑے بڑے اجتماع دیکھے ہیں نوجوانوں کے نوجوان جو تھا وہ ان دونوں جماعتوں سے بڑا مایوس ہوا ہے نہ اس کو نوکریوں ملی ہیں نہ اس کے روزگار کا بندبست کیا گیا ہے نہ اس کو کسی نے پوچھا ہے صرف لارے اور صرف ٹیلیوین پر آ کر تو بڑے بڑے دھاوے وہ لوگ جو ہیں نا وہ اب ان سے متنفر ہیں وہ پیپلز پارٹی میں اور ہم ان کو گلے لگاتے ہیں اور ان سے یہ عید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اقتداب میں آ کر ہمیشہ کی طرح اپنے نوجوانوں کو نوکریوں بھی دے گی ان کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی ان کے روزگار کا بھی بندبست کرے کرے گی اور سب سے بڑھ کر لوگوں نے جو مجھے بتایا کہ پیپلز پارٹی عزت دیتی ہے پیپلز پارٹی عزت بانتی ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک سابق وزیراعظم کو ہم اپنے پاس دے کر ہم حیران ہیں میں نے کہا حیرانگی کوئی کوئی بات نہیں میں بھی میڈل کلاس کا ورکر ہوں میں ورکر پرائم نسٹر ہوں میں آپ کے پاس آیا ہوں تو لوگوں نے بڑی پذیرائی دی میں ان کا بھی بہت مشکور اور ممنون ہوں قال انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سرخرو کرے گی ہماری محنت کو ہمارے دوستوں کی محنت کو ہماری ٹیم کی محنت کو اور ہمارے ورکرز کی محنت کو ہماری خواتین نے جس طرح کام کیا ہمارے یوتھ نے جیسے کام کیا ہماری پی ایس ایف نے جیسے کام کیا ہمارے ڈاکٹرز نے جیسے کام کیا ہمارے لائیرز نے جیسے کام کیا تو میں بہت مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کل پیپلز پارٹی کی فتح کا دن ہوگا اور یہ پیپلز پارٹی کے ریوائیول کا دن ہوگا ایک دفعہ پھر وہ دور واپس آئے گا جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوامی سیاست کرے گی عوام کی خدمت کی سیاست کرے گی مہنگائی کو کنٹرول کرے گی بیرزگاری کو ختم کرے گی نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی عزت بانٹے گی اب دیکھیں لاو اینڈ آرڈر کی سیچویشن کیا ہے آج کے دور میں شیل کوٹ میں کل کیا ہوا اس سے زیادہ قابل مضمت کوئی بات ہو سکتی ہے پاکستان کا ایمیج انہوں نے خراب کر کے رکھ دیا پاکستان کو دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا بہت دکھی بات ہے یہ ہر پاکستانی کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک رہا ہے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کون یہ کروا رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے ہمارے ملک کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے یہ ملک تو بڑا ایک بڑا رکھ رکھو والے لوگ تھے بڑے ایک دوسرے کی عزت کرنے والے لوگ تھے بڑے اکامانڈیٹنگ لوگ تھے بڑے سبر والے لوگ تھے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے لوگ تھے یہاں تو ایک روحانی لوگوں کی سرزمین تھی یہ کیا ہو چکا ہے ہر طرف مارا ماری ہو رہی ہے یہ کلچر جس جس نے بھی خراب کیا ہے وہ پاکستان کا دشمن پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت اچھے محول کی ضرورت ہے پاکستان کو میشت کی مضبوطی کی ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو ڈیلیور کرے اور اس کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے بامی افہام و تفہیم کی ضرورت ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے اور وہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ دیکھ لیں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو تمام پاکستانی قوم کو کٹھا کر سکے اس کو لے کر آگے بڑھ سکے اتفاق رائے پیدا کر سکے اور ایسے فیصلہ کر فیصلے کرے جو پاکستان کے حق میں ہو جو نیشنل ہمارے ایشیوز ہیں اس پر تو اتفاق رائے ہونی سے یہ نا جو ہمارے قومی ایشیوز ہیں اس پر تو اتفاق رائے نہ ہونا بدقسمتی کی بات یہ کون کر سکتا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے اس لیے میری عوام سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو کل والا الیکشن ہے اس میں وہ برپور حصہ لیں اپنا قومی فریضہ سر انجام دیں اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پارلیمان میں بہتری کے لیے اور خود اپنی بہتری کے لیے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان تیر پر مور لگائیں بہت شکریہ ہوتا ہے حکومت وقت کا کام یہ نہیں ہے کہ ٹیلی وین پہ بیٹھ کر ایک باقی اپنے مخالفین کو گالیاں دینا یا پارلیمان کے اندر بیٹھ کر مخالفین کو گالیاں دینا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے جب آپ کی حکومت بن جاتی ہے آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو آپ پورے ملک کے وزیراعظم خائق وہ آپ کا کوئی مخالف ہے یا آپ کا ساتھی ہے آپ پھر بائیس کروڑ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ نے ایسی گفتگو کرنی ہے ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے ایسا انداز اپنانا ہے ایسا آپ نے جو ہے وہ اپنا وہ جو آپ کا کنڈیکٹ ہے اس سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ ایک وزیراعظم ہے اور آپ ایک پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ نے ایسا محول بنانا ہے ملک میں جس میں عزت والا ہو امن و امان والا ہو جس میں ہر شخص کے لیے سلامتی ہو تو یہ سارا کام تو حکومت میں کرنا ہے نا اپوزیشن اپوزیشن محول پارلے محول میں ٹھیک رکھنے کوشش کرتی ہے یہ محول کو خراب خود کرتے ہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ اچانک نہیں ہوا اس کے پیچھے بھی ایک ایک پوری لائن ایک پوری واقعات کی قطار ہے جس کی وجہ سے ایسے جو ہے وہ دہشتگردی اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک انسان کی جان لے لی اور وہ آپ نے پورے ملک پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا آپ نے محول بنانا ایسا شروع کیا نا آپ آپ نے محول بنانا ہے اور محول بنانا ہے حکومت وقت بیئے الان ایسے کو کہلیں گے لوگن پر کے لی ہی قام چاکے中ی اے پلوس اس کے حوالے سے آپ کبھہ ہو تو یہ بتایا گیا مجھے تو یہ بتایا گیا میں تو سیدھا سا پولٹیکل برک کرو diets جو ہیں وہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ پی ایم ایلین کے ساتھ ہیں وہ انہی کے پروردہ ہیں وہ انہی کے زمانے میں ان کے بہت قریب تھے انہوں نے یہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی کہ جب اتنی بڑی ریلی گزر رہی ہے تو کسی چوک میں کھڑے ہو کے ریلی کو کاٹ دینا پھر اگلے چوک میں پھر کاٹ دینا تاکہ یہ پورا بڑا شو جو ہے نا وہ نہ گزرے اور اس کی بھئی ان کا کیا تعلق ہے اس ہاں اگر وہاں کوئی لائنڈ آرڈر کی سیچویشن پیدا ہو گئے ہماری ساری زندگی گزری ہے ایسی جلسے جلوس میں اور ارتجاجوں میں پھر مہگائی کے خلاف جلوس ہے تو اس لیے میں سمجھ تاؤں کہ یہ پولیس کا تو اس پر کوئی رول بنتا ہی نہیں تھا کہ آکے یونی فارم پین کے بندوقیں اٹھا کر آپ آگے ریلی کے کھڑے ہو گئے اور اپنے گاڑیوں کو رکنا شروع کر دیا وہ تو ہم نے اپنے ورکرز کو اور اپنے جیالوں کو کال دی اور میں نے وہاں حسن مرتضاء صاحب کو کہا کہ جائیں ٹرک کے نیچے اور لوگوں کو پر امن رہنے دیں کوئی ایسا انٹو ورڈ انسیڈنٹ نہ ہو جائے یہاں پا تو یہ گئے اور ہم نے اپنے لوگوں کو کنٹرول میں رکھا برنا انہوں نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ وہاں کلیش ہو جائے وہ کوئی ڈراما بنانا چاہتے تھے اس لیے میں نے آئی جی صاحب سے کہا کہ اس معاملے کی تحقیق کریں آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پہلی بات تو یہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی صاحب صاحب نے کہا کہ میں ہم تو ڈرائنگ روبے بیٹھ کے پولٹکس کر رہے تھے اور وہ بات یہ ہے کہ کتنے سے جیتیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جیت دے کیونکہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے فکر تو نہیں بتا سکتے لیکن عمر رسول صاحب آپ کو مایوسی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا ہمارے لوگ شارج ہیں بہت شکریہ بہت مہربانی سے